کوہ نمرود ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ اس پہاڑ کے نیچے کون سے راز مخفی ہیں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آرام مصر پر اسرار راز سے بھرا پڑا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کوہ نمرود جو کہ ترکی میں واقعہ ہے اس کے اندر ایسے راز چھپے ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دنیا کے آٹھویں عجوبے کوہ نمرود کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کی انچائی دو ہزار ایک سو پچاس میٹر ہے جو ترکی کے شہر آدیہ مان میں واقعہ ہے کوہ نمرود مشرقی اور مغربی تہذیبوں کے چوراہے پر واقعہ ہے اس پہاڑا چوٹی کی بلندی دو ہزار ایک سو پچاس میٹر ہے یہ وہ مقام ہے جہاں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا منظر انتہائی خوبصورت ہے جس کی سیاحت کے لیے ہر سال ہزاروں سیاہ یہاں تشریف لاتے ہیں ترکی دنیا کے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جس کے دل میں بہت سی تاریخی یادگاریں اور سیاحتی مقامات ہیں اس ملک میں قدیم اور تاریخی یادگاریں اور بہت سے تفریحی مقامات ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاہ اس ملک میں جو بھی ذائقہ لیں وہ مطمئن ہوں گے ترکی کے سیاحتی اور تاریخی مقامات میں سے ایک کوہ نمرود ہے جب نمرود کا نام آتا ہے تو ہم سب پرانے بابل کے ظالم بادشاہ نمرود کو یاد کرتے ہیں جس نے خدا سے جنگ کی تھی لیکن اس کی یہ خبیص خواہش اس وقت تک پوری نہیں ہوئی جب تک کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک نہ کر دیا اسلام کے خلاف اور یہ کہ خدا کے بارے میں اس کے خیام خیال کو کمزور مچھر نے غلط ثابت کیا بارہال ہماری بحث نمرود بادشاہ کے بارے میں نہیں ہے ہماری بحث کوہ نمرود کے بارے میں ہے کیا کوہ نمرود بابل کے بادشاہ کی باقیات ہیں یا نہیں اب تک بہت سے موقعین اس کے بارے میں کھوج اور تحقیق کر چکے ہیں لیکن یہ درست ثابت نہیں ہو سکا ہے اور اس پر مزید تحقیق و جستجو کی ضرورت ہے کوہ نمرود ترکی کے جنوب مشرقی حصے میں صوبے آدمیان کے شہر کہتا میں واقع ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے ہیلی نیک دور کی سب سے بڑی آمارت تصور کیا جاتا ہے اس پہاڑ پر پڑے ہوئے بلاکس اور پتھر کے مجسموں کا وزن نو ٹن تک ہے بعض روایات کے مطابق کامو جن کی بادشاہت ایک سو نو قبل مسیح میں اناتولیہ شہر میں تھی اور ان کا علاقہ اس شہر اور اس کے آس پاس تھا اور بہت سے شہروں میں انہوں نے مذاہب کی ثقافت کو جمع کیا اور دیوتاؤں کے وجود کو وسیلہ کرا دیا اس نے مندر بنائے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کوہ نمرود ان مندروں میں سے ایک ہے وہ جرمن انجینئر جس نے اٹھارہ سو اسی میں مشرقی اناتولیہ میں ایک نئی سڑک بنانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن خدائی کے دوران مجسموں کی باقیات حاصل ہو گئی اس پہاڑ کی خدائی پہلی دفعہ اس جرمنی کی انجینئر کے توسط سے کی گئی اگر یہ جرمنی انجینئر اس پر اثرار تاریخی مقام کی خدائی نہ کرتا تو کوئی بھی کوئی نمرود پر پڑے ہوئے مجسموں کے بارے میں نہ جان سکتا جب اس جرمن انجینئر نے مجسمے کی باقیات دریافت کی تو اگلے سال تحقیقی ٹیم نے اس کی کھوج شروع کر دی انہوں نے پرانا نوشتہ دریافت کیا اور پھر اس وقت تک تلاش کرتے رہے جب تک کہ کوئی نمرود دریافت نہ ہو گیا کاموجین بادشاہوں میں سے انٹیوکس اول کا مقبرہ بھی کوئی نمرود میں واقعہ ہے کوئی نمرود جو کہ ترکی کے جنوب مشرق میں واقعہ تاریخی سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے دوہزار ایک سو پچاس میٹر بلند ہے اور اس نے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس پہاڑ میں کئی منقطے مجسمیں موجود ہیں جو کئی سالوں سے مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور کچھ زلزلوں اور دیگر قدرتی آفات سے تباہ ہو گئے تھے لیکن ان میں سے کئی اب بھی برقرار ہیں اس پہاڑ میں تاریخی مجسموں کی موجودگی کی وجہ سے سیاہوں کو چھے سو میٹر یا اس سے زیادہ کے علاقے میں پیدل چلنا پڑتا ہے کیونکہ اس علاقے میں بہت سے مجسمیں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں اور مجسموں کی تباہی کی وجہ سے گاڑی کے ذریعے اس سرزمین کا دورہ کرنا ممکن نہیں ہے اس تاریخی مقام پر واقعہ ہر مجسمے کا اپنا مخصوص نام ہے جیسا کہ ہرکولیس، اپولو، مطرہ، ہیلیوس اور ہرمیس کے مجسمے جن کا سر کلم کیا گیا ہے اور یہ کوہ نمرود کے مشہور مجسموں کے نام سے جانے جاتے ہیں کوہ نمرود کے مشرقی حصے میں آپ ان مجسموں کو دیکھ سکتے ہیں جن کے سر کو کاٹ دیا گیا ہے اور یہ تمام مجسمیں پتھر کے ہیں اور ان میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن میں سے ہر ایک کو نمرود کے دیوتاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے کچھ مجسموں میں شیر اور اقاب کا چہرہ ہے جس کے بارے میں اس وقت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ زمین پر موجود دیوتاؤں کے دیوتاؤں ہیں جب سلطنت فارس اور رومی سلطنت کے درمیان جنگ ہوئی تو نمرود کا علاقہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان واقع تھا اگرچہ یہ رومی سلطنت کا ایک حصہ تھا لیکن اس کے بادشاہ اپنے علاقے کی خود حفاظت کرتے تھے اور اس کے بادشاہ مطراتس نے ازادی کا اعلان کیا حالانکہ یہ کام اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر کیا اس بادشاہ کا انتقال 64 قبل مسیح میں ہوا اور اس کا بیٹا انٹیوکس اول تخت پر بیٹھا اس نے بھی اپنے آپ کو آزاد کہا اور آخر کار ان کے علاقے پر رومی سلطنت نے قبضہ کر لیا اور نمرود خاندان رومیوں کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہو گیا انٹیوکس اول کا مقبرہ جنوب مشرقی ترکی میں کوئن نمرود پر 2150 میٹر کی بلندی پر واقع ہے 62 قبل مسیح میں سیلیوسیا کے انٹیوکس اول نے پہاڑ کی چوٹی پر اپنے لیے ایک مقبرہ بنایا اور اسے آٹھ سے لے کر نو میٹر کے بڑے مجسموں سے سجایا ان مجسموں میں انٹیوکس اول کا مجسمہ دو شیر دو اقاب اور کئی یونانی ارمینیائی فارسی دیوی دیوتا شامل ہیں یہ مجسمیں بیٹھنے کی حالت میں بنائے گئے تھے اور ان پر ہر ایک کا نام کندہ تھا ان مجسموں کے سر کسی وجہ سے اور نامعلوم وقت پر الگ ہو کر خطے میں بکھر گئے انٹیوکس اول بادشاہ تھا اور یہ بھی نمرود اور فیرون کی طرح خود کو خدا کہلواتا تھا جب رومن ریپبلیک ایشیا مائنر کی سرزمینوں کو فتح کر رہا تھا انٹیوکس نے ہنرمند سفارت کاری کے ذریعے کامگین کو رومیوں کے ہاتھوں سے دو رکھنے میں کامیاب کیا انٹیوکس کا نام سب سے پہلے قدیم ذرائع میں انتر قبل مسیح میں ملتا ہے جب لوکولوس نے آرمینیائی بادشاہ انٹیگران دوم کے خلاف بغاوت کی انٹیوکس نے رومن جنرل پومپیو کے ساتھ چونسٹھ قبل مسیح میں صلح کی جب پومپیو نے کامیابی کے ساتھ شام پر حملہ کیا انٹیوکس اور پومپیو متحد تھے انسٹھ قبل مسیح میں انٹیوکس کو ایوارٹ سے نوادہ گیا اور رومن سینٹ نے اسے روم کے اتحادی کے طور پر تسلم کیا انٹیوکس کو ایک ٹسک اور سونے کی کڑائی والی کمیز ملی اور اسے بادشاہ حلیف اور دوست کہا گیا یہ طریقہ روم کے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرنے اور انعام دینے کا ریوائیتی طریقہ تھا اس کے دور حکومت کے بعد سے کامگین کے بادشاہ سب سے زیادہ وفادار رومن اتحادی ثابت ہوئے اکونجا قبل مسیح میں جب مارکس ٹولیس سی سیرو سیلیسیا پرو کنسول تھا انٹیوکس نے پارتھین تحریکوں کے بارے میں خفیہ معلومات فرہم کی جولیس سیزر اور پومپیوں کے درمیان خانہ جنگی کے دوران انٹیوکس نے پومپیوں کے لیے فوجیں فرہم کی اٹھتیس قبل مسیح میں روم کے سالسی نمائندے مارک انٹونی پلبیس وینٹیڈیس باسس پارتھیوں کے خلاف مہم کا کمانڈر تھا انٹونی اور باسس کو کامگین کی دولت نے اس پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا تھا آنکہ وہ کامگین اور اس کے دار الحکومت سمو ساٹا پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے انٹیوکس نے ان کے ساتھ امن کے لیے بات چیت کی انٹیوکس نمرود داجی یا پہاڑے نمرود کے متاثر کن مذہبی پناہ گاہ کی تعمیر کے لیے مشہور ہے اپنے دور حکومت میں اس نے اپنے لیے ایک شاہی فرقہ بنایا جو اس کی موت کے بعد عبادت کے لیے تیار کیا گیا انٹیوکس کو مزدی سنیا مذہب کی یونانی شکل میں اپنا ایک فرقہ بنانے کی تحریک ملی تھی انٹیوکس کے یونانی نوشتہ جات نے اس کے مذہب کے بہت سے پہلوں کو ظاہر کیا اور اس کے عمل کے مقصد کی وضاحت کی ایک نوشتے میں انٹیوکس نے حکم دیا کہ اس کا مقبرہ لوگوں کی پونچ سے دور اور دیوتاؤں کے قریب ایک اونچے اور مقدس مقام پر بنایا جائے انٹیوکس چاہتا تھا کہ اس کا جسم ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے اور دیوتاؤں اس کی تعریف کریں اس کے مقبرے میں یونانی، ارمینیائی اور ایرانی ثقافتوں اور دیوتاؤں کی نمائندگی کی گئی ہے انٹیوکس سے اول کے مقبرے کے اہاتے کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہاں مذہبی تقریبات منعاکت کی جا سکیں انٹیوکس کے لیے ہر مہینے دو عید کے دن ہوتے تھے اس کی سالگرہ جو ہر مہینے کی سونہ تاریخ کو منائی جاتی تھی اور اس کی تاج پوشی جو ہر مہینے کی دس تاریخ کو منائی جاتی تھی اس نے قانونی جائے دادوں سے ان تقریبات کے لیے فنڈز مختص کیے تھے اس نے رسموں کو انجام دینے کے لیے پجاریوں اور اعلیٰ عہدوں کے خاندانوں کو بھی مقرر کیا اور ان کی اولادوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ رسومات کو ہمیشہ جاری رکھیں پادری روایتی فارسی لباس پہنتے تھے اور دیوتاؤں اور انٹیوکس کے اباؤ اجداد کی تصویر کو سونے کے تاجوں سے سجاتے تھے پادری ہر تصویر کے سامنے قربان گاہوں پر بھٹیاں جڑی بھٹیاں اور دیگر غیر متعاین شاندار قربانیاں پیش کرتے تھے تمام چہریوں اور فوجوں کو انٹیوکس کے اعزاز میں دعوتوں میں مدعو کیا گیا تھا دعوتوں کے دوران فوج رویوں سے منع کیا گیا اور انٹیوکس نے حکم دیا کہ لوگ لطف اندوز ہوں شراب پیئے اور حیکل کے موسیقاروں کے ذریعے پیش کردہ مقدس موسیقی سنے انٹیوکس کا مقبرہ صدیوں تک فراموش کر دیا گیا اٹھارہ سو تریاسی تک جب جرمن ماہرین اثار قدیمہ نے اس کی خدائی کی دریافت شدہ نوشتہ جات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ انٹیوکس ایک متقی شخص تھا اور اس کی روح فیاض تھی شہری محل کے کھندرات مملکت کے ایک اور شہر ارسیمیا سے ملے ہیں محل کو ایس کی کال یا پرانا قلعہ کہا جاتا ہے ارسیمیا میں انٹیوکس نے اپنے عوامی منصوبوں کے بارے میں یونانی زبان میں بہت سے نوشتہ چھوڑے ہیں کہا جاتا ہے کہ ماضی میں کوہ نمرود کی چوٹی جنگل سے ڈھکی ہوئی تھی لیکن اب اس پہاڑ کی چوٹی پر صرف دیو حیکل چٹانے رہ گئی ہیں کوہ نمرود میں واقعہ مختلف چوٹیاں جن کی بلندی پانچ میٹر سے دیڑھ سو میٹر ہے ان کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سیاہ تشریف لاتے ہیں کوہ نمرود پر چڑھنے کے بعد ظاہرین کو آٹھ سو میٹر کی چالیس منٹ کی پیدل سفر کے بعد منفرد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب دیکھنے کا موقع ملتا ہے اس دنیا میں سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو کہاں سے سب سے خوبصورت انداز میں دیکھا جاتا ہے اس سوال کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں ان جوابات میں سے ایک جواب ترکی کے جنوب مشرقی علاقے کوہ نمرود سے دیکھے جانے سے دیا جاتا ہے دوہزار ایک سو پچاس میٹر کی بلندی کے کوہ نمرود سے سورج کے طلوع ہونے کے خوبصورت منظر ہمیشہ ہی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے کوہ نمرود کی صرف یہی خصوصیت نہیں ہے اس کی چوٹی پر سلطنت قوماجین سے تعلق رکھنے والے مجسمیں آپ کو ان مجسموں کے کس طرح تیار کیے جانے اور کس طرح یہاں نسب کیے جانے کے بارے میں حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں کوہ نمرود کی چوٹی پر ٹیلے اور ان ٹیلوں کے مشرق اور مغرب میں واقعہ ٹیرس پر موجود مجسمیں اور ابرے ہوئے کتبیں اور شاہیکار موجود ہیں علاقے میں طویل عرصے کی جانے والی خدائی اور تحقیقات کے بعد ان تمام شاہیکاروں کے قوماجین تہذیب سے تعلق رکھنے اور بادشاہ انٹیوکس کی جانب سے بنوائے جانے کا خیال ظاہر کیا جا رہا ہے ایک سو نو قبل مسیح میں ایک آزاد سلطنت کے طور پر آناتولیا کے جنوب مشرق میں قائم قوماجین سلطنت میں مختلف مذائب اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ایک جگہ زندگی بسر کرتے رہے ہیں اس دور کے باشندوں کے مطابق بادشاہوں کے اپنے اپنے دیوتاؤں پر اعتقاد اور ایمان کی وجہ سے علاقے میں امن و سکون قائم ہونے کی سوچ کے ساتھ بڑی تعداد میں عبادت گاہیں تعمیر کی گئی کوہن نمرود پر موجود عبادت گاہیں اسی دور کی نشاندہ ہی کرتی ہیں بادشاہ اول انٹیوکس نے اپنے دیوتا اور اباؤ اجداد سے اپنے احترام اور ایمان کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے یہاں پر مزار مجسمے اور کئی میٹر طویل کتبیں تعمیر کروائے جو ہیلنسٹیک دور کے عظیم شاہکار تصور کیے جاتے ہیں کوہن نمرود کے بارے میں دلچسپ حقائق ہے انیس سو ستاسی میں یونیسکو نے کوہن نمرود کو عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر ریجسٹر کیا سیاہ عموماً اپریل سے اکتوبر کے مہینوں میں اس تاریخی مقام کا رخ کرتے ہیں لوگ عام طور پر آدھی امان صوبے سے اس تاریخی پہاڑ کا سفر کرتے ہیں جو کہ نمرود پہاڑ کے قریب واقعہ ہے پرائیویٹ کار بس اور یہاں تک کے ہیلیکاپٹر کے ذریعے بھی منفرد مندر جو نمرود پہاڑ کی چوٹی پر واقعہ ہے اٹھارہ سو اکاسی تک مکمل طور پر نامعلوم تھا اثار قدیمہ کی خدائی سب سے پہلے انیس سو تیرونجہ میں شروع ہوئی اور امریکن سکول آف اورینٹل ریسرچ نے اس پر بہت تفصیلی تحقیقات کی قیادت کی پہلی بار دریافت ہونے سے لے کر آج تک کوئن نمرود کو کئی خدائیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس سے سیاحت اور شدید گرمی اور سردی کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے جب آپ کوئن نمرود پر جائیں گے تو آپ سردیوں پیچھے چلے جائیں گے یہ جگہ نہ صرف طلوع آفتاب کا بے مثال نظارہ پیش کرتی ہے بلکہ ہیلنسٹک آرٹ کی بلندی کا بھی ثبوت ہے بہت سے سیاہ اس عظیم تاریخی ورثے کو دیکھنے کے لیے ترکی کے جنوب مشرقی حصے کا سفر کرتے ہیں مجسموں اور جادگاری پتھروں کی تعمیر کے لیے انہوں نے بہت جدید ٹیکنالوجی استعمال کی ہے جو اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ملتی مندروں اور اس کے باچھوں کے خاندانوں کا اتحاد جس کی تاریخ دو عالمی افسانوں یعنی یونان اور ایران تک جاتی ہے خود اس عظیم مملکت کی ثقافت کی دہوری ابتدا کا مو بولتا ثبوت ہے اس جگہ پر آپ شیر کو دیکھ سکتے ہیں جو زمین پر کوماجین کی بادشاہی کی خود مختاری کی نمائندگی کرتا ہے گارڈین ایگلز، اپولو، زیوس، ہرکیولز اور انٹیوکس کے مجسموں سے غروبے آفتاب کے وقت جو منظر آپ دیکھتے ہیں وہ بہت خوبصورت اور بے مثال ہیں مدفن ٹینوں کی انچائی موسم کی خرابی سابقہ، آناڑی، خدائیوں اور ان پر آنے والے سیاہوں کی تعداد میں اضافی کی وجہ سے اس کی اصل انچائی یعنی اسی ساٹھ میٹر سے بہت کم ہو گئی ہے یہ یاد رکھنا اچھا ہے کہ نمرود کے عظیم مجسمیں ایک زلزلے کے شکار علاقے میں واقع ہیں اس لیے یہ پورا علاقہ اور اس کے اندر کی تعمیرات زلزلوں سے محفوظ نہیں رہتی ہیں کوہ نمرود پر کیسے جانا چاہئے؟ کوہ نمرود پر جانے کے لیے آپ کو استمبول یا آنکرا کے لیے پرواز کرنا ہوگی یہ جاننا بہتر ہے کہ کوہ نمرود تک پہنچنے کے لیے آپ اس مقام پر بس یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے جا سکتے ہیں اور اس کے خوبصورت مجسموں کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ صبح شہر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کوہ نمرود کو دیکھنے جا سکتے ہیں اور اس کے خوبصورت مجسمیں اور اس کا شاندار نظارہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ خزان یا سردیوں میں کوہ نمرود پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے چبوترے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں کوہ نمرود پر جانے کا بہترین وقت اپریل سے اکتوبر تک ہے تہام بلندی کی وجہ سے اس پہاڑ پر ہمیشہ سرد موسم رہتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ساتھ گرم کپڑے رکھیں کوہ نمرود میں کیسے رہنا چاہئے؟ کوہ نمرود میں ظاہرین کی رہائش کے لیے ایک ہوتل کا منصوبہ بنائے گیا ہے جہاں اس جگہ پر جانے والے سیاہ قیام کرتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں اس ہوتل میں بہت سی سہولیات ہیں اس ہوتل میں کھیلوں کی سہولیات، سوئیونگ پول اور ساف ستھرے کمرے اس کی مثالیں ہیں سیاہوں کے ٹھائرنے کے لیے جو دیگر مقامات تیار کیے گئے ہیں ان میں کرادود گاؤں کا ایک گیسٹ ہاؤس بھی ہے جو کہ نمرود پہاڑ کے دامن میں واقعہ ہے یہ خوبصورت جگہ کوہ نمرود کی چوٹی سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں واقعہ ایکو ٹوریزم لوجز میں سادہ کمرے ہیں جہاں مقامی ناشتہ پیش کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کوہ نمرود تلوے آفتاب اور غروب آفتاب دیکھنے کے لیے ترکی میں سب سے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے اسی وجہ سے بہت سے سیاہ تلوے آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب سے پہلے اس علاقے میں پہنچنے کے لیے اپنا شیڈول ترتیب دیتے ہیں اس علاقے کا دورہ کرنے کا بہترین وقت مئی سے وسط اکتوبر تک ہے اور بہترین وقت جولائی سے اگست ہے دوسرے مہینوں میں اس علاقے تک رسائی برف کی وجہ سے مسدود ہوتی ہے گرمی کے وسط میں بھی کوہ نمرود میں ہوا تھنڈی ہوتی ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہوا چلتی ہے کوہ نمرود میں دن کا سرد ترین وقت تلوے آفتاب کے وقت ہوتا ہے راستے میں پور کشش مقامات بھی ہیں کوہ نمرود میں ڈالوانوں اور ہری بری پہاڑیوں اور لاوارس مکانات کو دریافت کرنا مت چھوڑیں کردود سے تلوی میں کوہ نمرود کی چوٹی اور پتھر کے مجسموں کی جگہ تک پہنچنے میں تقریباً تین گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ آپ موسم گرمہ میں سفر کر رہے ہیں موسم بہت گرم ہے اور سایہ کم ہے اس لیے تھنڈے لیکن ڈکے ہوئے کپڑے پہنیں ہیٹ سٹوک اور سن برن سے بچنے کے لیے کار کے ذریعے آپ پہاڑ کے قریب کر ڈوٹ ڈروٹ پر پہنچ سکتے ہیں اور تین گھنٹے کی مسافت کو آدھے گھنٹے تک کم کر سکتے ہیں راستے میں صرف ان مقامات کو مت چھوڑیں جیسے کہ لاوارس مکانات، درختوں سے بھری پہاڑیاں اور سبز دھلوان آپ ترکی کے سب سے خوبصورت قوی پارکوں میں سے ایک میں چیل قدمی کر رہے ہیں پارک چوکی سے کوئن امرود کی چوٹی ہے اور آپ کے سامنے پتھر کے مجسموں تک آپ کو تقریباً دو گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے لہٰذا اگر آپ واقر نہیں ہیں تو کار سے جائیں آپ جتنا اوپر جائیں گے ہوا اتنی تھنڈی اور تیز ہوتی جائے گی اس لیے ونڈ بریکر اور گرم کپڑے لائیں